موسیقی ہیلو گائز کیا حال چلا امید ہے سب لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے سامسونگ گلیکسی نوٹ ایٹ کو جو کہ ایکزونوس ویڈینٹ ہے اسے آپ روٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس پر TWRP recovery کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیئے اس کی سیٹنگ میں چلتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کے about phone میں چلے جانا ہے اور یہاں پر software information میں آپ نے tap کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو build number مل جائے گا جس پر آپ نے multiple time tap کرنا ہے اس طرح سے اور آپ کو نیچے show ہو جائے گا کہ آپ کا developer mood on ہو چکے آپ back چلے جائیں اور یہاں پر آپ کو نیچے developer option مل جائے گا اب یہاں پر دوستو آپ OEM unlock دیکھ سکتے ہیں آپ کا defl یہاں پر یہ disabled ہوگا آپ نے اسے enable کر لینا ہے اور اپنا pattern ڈال لینا ہے جو بھی آپ نے اپنا pattern یا password لگایا اس کو ڈال لیں اور یہ اس طرح سے on ہو جائے گا اگر دوستو آپ کا یہ show نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہاں تو آپ نے ابھی recently اپنا device buy کیا ہے اور آپ اسے root کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو 7 days اسے use کرنا پڑے گا 7 days تک اپنے device کو چلا گے رکھیں اور اس کے بعد آپ کو یہ OEM unlock show ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے device کو download mode میں boot کر لینا ہے off کر لینا کے بعد آپ نے volume down bixby button اور power button کو دبا کے رکھنا ہے اور آپ کو یہاں پر یہ screen show ہو جائے گی یہاں پر آپ نے volume آپ کو دبا لینا ہے continue کرنے کے لیے اور یہاں پر downloading کا symbol آپ کو show ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے type c cable لے لینا ہے اور اپنے device کو اپنے pc سے connect کر لینا ہے تو چلی یہاں پر میں اسے connect کر لیتا ہوں تو اس سے اپنے pc کے ساتھ connect کرنے کے بعد چلی چلتے ہیں اپنے pc کی طرف اب آپ یہاں پر یہ files دیکھ سکتے ہیں آپ نے انہیں download کر لینا ہے ان سب کے link آپ کو discussion میں مل جائیں گے یہاں پر آپ نے odin کو extract کر لینا ہے اور اسے run as administrator سے open کر لینا ہے اب آپ اسے open کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر یہ blue symbols show ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو edit کا option بھی show ہو جائے گا اگر آپ کو یہ show نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ آپ کو drivers بھی ملیں آپ نے drivers کو install کر لینا ہے یہ کر لینے کے بعد آپ نے ap پر click کر لینا ہے ریکووری کو سیلٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دوستو جیسے ہی آپ نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے آپ کی سکرین آف ہوتے ہی آپ نے وولیم آپ بکس بی اور پاور بٹن کو ایک ساتھ دبانا ہے اگر آپ یہ نہیں دبائیں گے تو آپ کو یہ پرسیس پھر سے شروع سے کرنی پڑے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ او ای ایم انلوک کے لیے سیون ڈیز پھر سے ویٹ کرنا پڑے چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہی آپ نے جیسے سکرین آف ہو اس طرح سے آپ نے بٹن کو دبا لینا ہے تاکہ آپ کا ریکووری مون میں illustrates ہی مونینوں میں ہو جائے وولیم آپ بکس بی اور ایک بٹن کو دبا لنے آپ تو اسطرح سے دوستو آپ کو یہ شروع ہو جائے کہ یہاں پر آپ نے کیپ ریڈ آن لی پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وائٹ پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ فور میٹ ڈیٹا پہ ٹیپ کر لیں اور دوستو یہاں پہ یہ آپ کے پورے device کو فورمٹ کرتے گا تو اگر آپ backup کرنا چاہتے ہیں تو اسے کل لیں تو یہاں پر آپ نے yes tap کرلے نا ہے yes tap کرلے کے بعد آپ نے ok دبا دینا ہے آپ کا device یہاں پر فورمٹ ہو جائے گا اس کے بعد واپس آپ نے home screen پہ آجائے نا ہے back آجائے تو یہاں پر آپ نے reboot پہ click کرکے recovery کو select کرلے نا ہے اس کے بعد اوپر آپ نے check کرلے نا ہے اسے تو اس کے بعد do not install پہ tap کرلے آپ کا device یہاں پر واپس recovery میں boot ہو جائے گا اپنے یہاں پر ایک دبعہ فیرے assumed KeepRead원�ly پر ٹیپک کل لینا تو چلیے اسے ٹیپک کل لینا پر یہاں پر اسدنے پر دوسروں اپنے اپنے ڈیوائیس کو pc سے connect کر لینا اور اگین اپنے downloaded fuerlder کو اوپن کر لینا اور یہاں پر آپ نے یہ دو فائلوں کو اپنے ڈیوائیس میں کوپی کر لینا majisk اور oem fix کو اس میں کوپی کر لینا اور چلیے ایک دبعہ پر سے چلتے پر ٹیوائیس کی طرف یہاں پر آپ نے انسٹال پر کلک کرلینا ہے اور یہاں آپ root for oem کو اس کو سلٹ کرلیں اس کے بعد آپ نے add more zips پر ٹاپ کرلینا ہے اس کے بعد آپ magees کو سلٹ کرلیں اور یہاں پر آپ نے reboot after installation is complete پر کلک کرلینا ہے یہ option آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسے سلٹ کرلیں اور یہاں پر آپ نے اسے سوائپ کردینا ہے تو یہاں پر آپ کو set up screen show ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شو ہو چکی ہے یہاں پر نیکس دبا لیں یہاں پر آپ نے اگری کر لینا ہے آئی اگری پر دبا کے ایک دبا پھر سے نیکس دبا لیں ایک بار پھر سے نیکس دبا لیں یہاں پر ایک بار پھر نیکس دبا لیں یہاں پر نیکس دبا لیں کے بعد دوستو آپ کو یہ تین اپشن شو ہو جائیں گے یہاں پر پہلا اپشن آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے پروسیڈ ویڈ روم فلیشر اس پر tap کر لیں اور یہاں پر آپ نے پہلا option select کر لینا ہے patch for oem issue اس پر tap کریں اور نیچے next دبا دیں اس کے بعد جو آپ کو یہاں پر last option شو ہوگا یہاں پر آپ نے root کو select کر لینا ہے یہاں پر آپ نے do not change پر select کرنا ہے کیونکہ ہم جس root کو select کر چکے ہیں تو اس پر tap کر لیں اور next دبا لیں اس کے بعد آپ نے flash پر click کر دینا ہے اور اس کی جو installation ہے وہ start ہو جائے گی اب یہاں پر reboot your device پر click کر کے swipe کر دیں تو آپ کو یہ screen show ہو جائے گی آپ نے again یہاں پر do not install پر click کر لینا ہے اوپر آپ کا option select ہونا چاہیے یہاں پر آپ کا device format ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا time لگے گا boot ہونے میں device boot ہو جانے کے بعد دوستو آپ نے اپنے device کو set up کر لینا ہے آپ کو یہاں پر آپ کی welcome screen show ہو جائے گی تو جیسا کہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں already set up کر چکا ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ imagesc manager آپ کو یہاں پر show ہو چکا ہے اسے tap کر کے open کر لیں اور اپنے device کو آپ wi-fi سے connect کر لیں آپ کو یہ update مل جائے گی یہاں پر آپ نے install پر click کر لینا ہے اور یہاں پر allow پر tap کر لیں اگر آپ کو یہاں پر یہ option show ہو جائے آپ نے setting پر click کر کے unknown sources کو enable کر لینا ہے اور اسے install کر لینا ہے install ہو جانے کے بعد اسے واپس open کر لیں تو یہاں پر آپ نے tap to start safety net پر click کر دینا ہے اب دوستو یہ ہے اگر آپ pokemon go یا paypal جیسے app کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور tap کر لینا ہے اس کے بعد آپ play store سے root checker یا کوئی بھی root check کرنے والا software install کر لیں اس کا link آپ کو discussion میں مل جائے گا اسے install کر لیں اور اس کے بعد آپ نے verify root پر click کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اسے grant کر لینا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا device fully rooted ہو چکا ہے اور TWRP recovery بھی ہماری device پر install ہو چکی ہے تو اس طرح سے دوستو آپ اپنے samsung galaxy note 8 exynos variant کو root کر سکتے ہیں اور اس پر TWRP recovery کو install کر سکتے ہیں اور دوستو اس procedure سے آپ کو کوئی بھی problem نہیں ہوگی آپ کا device بھی fully charge کرے گا اور آپ کو 80% charge کی limit نہیں لگے گی تو دوستو اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز فیوچر میں چاہتے ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور notification bell کو on کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی میری ویڈیو miss نہ ہو کیونکہ فیوچر میں میں اس پر اور بھی کافی ویڈیو بنانے والا ہوں تو اس لئے چینل کو subscribe کر لیں اور دوستو ویڈیو کو like کریں share کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور ایک بار فیٹ دوستو آپ سے ایک نئے ویڈیو ملکات ہوگی تب تک کے لئے good bye and take care